اسے نہیں ہے جن کا نرمان پرماتما نے کیا ہو دنیا میں جتنے بھی مندر ہیں ان سارے مندروں کا نرمان مسجدوں کا نرمان گرود دواروں کا نرمان کسی پرماتما یا گرود نے یا خدا نے نہیں کیا ان سارے مندر مسجد گرود دواروں کا نرمان انسانوں کا کیا ہوا ہے اور انسانوں کے دوارہ کیے گئے نرمان میں انسان پرویش پا سکتا ہے وہاں انسان کو تو اپلبد پھر بھی کیا جا سکتا ہے پر پرماتما کو پانے کے لیے تو ہمیں اس کنارے تک پہنسنا ہوگا جس کنارے کا نرمان عشور نے کیا ہے جس کا نرمان عشور نے کیا ہمیں اس کے تہم میں اس کے بھیتر میں اترنا ہوگا ذرا سوچیں کہ انسان کا نرمان کس نے کیا انسان کا نرمان عشور نے کیا نر کا نرمان نارائن نے کیا تو ہمیں نارائن کو پانے کے لیے نر کے بھیتر اترنا ہوگا پھر چاہے وہ نر کوئی اور ہو چاہے وہ خود ہو دوسروں میں بھی اترو گے تو ہردائی کی طرف اترو اور خود میں بھی اترو گے تب بھی ہردائی کی طرف اترو سنسار میں سچا مندر تو انسان کے بھیتر رہتا ہے باہر کے جتنے بھی مندر ہیں ان مندروں میں تو پھر بھی ویروتہ بھاس ہے کوئی مندر کیسا ہی بنا ہوا ہے کوئی مندر کیسا بنا ہوا ہے ان میں کہیں کوئی ایک روپتہ نہیں ہے کسی کا شکھڑ زدہ ہے تو کسی کے گرب گریہ میں انتر ہے کسی کی مورتیاں زدی ہیں پر ایک بات تیہ ہے ساری مورتیاں پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی مورتی پرماتما کی مورتی نہیں ہوتی پرماتما کی مورتی اگر کہیں دیکھنے کو ملے گی تو وہاں ملے گی جہاں پر کوئی بھید نہیں ہے جہاں پر کوئی بھی ترک و ترک کام نہیں کرتے ہیں اور وہ ہے منشی مطر کے بھیتر پرانی مطر کے بھیتر رہنے والا انتر گھٹ اس کا اپنا ہردائی کا ساغر اس کا اپنا ہردائی کا مندر ہاں دل میں اگر دلور دکھ جائے دل میں اگر دلور کے دیدار ہو جائے تو دنیا کے کن کن میں بھگوان ہے پر دل میں ہی جسے نہیں دکھائی دیتا وہ انسان جس انسان نے اب تک 68 تیرتھوں کی یاترہ کر ڈالی ہے ذرا اس کے پاس جا کر پوچھو کہ تمہیں 68 تیرتھوں کی یاترہ کرنے سے اب تک کتنا پرماتما تتوکہ ساند یا اپلبد ہو پایا جو ویکتی اپنی جیون کے آٹھ ورس کی عمر سے جس نے مندر جانا شروع کیا وہ ویکتی 80 سال کی عمر تک جو مندر پہنچ رہا ہے ذرا اس سے پوچھو کہ 80 سال تک میں تمہیں کتنی بار پرماتما کے دیویہ سنگیت کا آنند ملا ہو سکتا ہے میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو نکراتمک ارث والی بات لگ رہی ہوگی لیکن کوئی بھی ویکتی جس نے 8 سال کی عمر سے مندر جانا شروع کیا اور 80 سال کی عمر تک مندر جا رہا ہے میں اسے ہر سخصے سے کہوں گا کہ اب ذرا ایک یاترہ پھر سے شروع کرو اور جتنے ورش ہم نے باہر کے مندروں کیلئے لگائے ہیں اگر ہم اس کا دسویں حصہ بھی اپنے ہردائی کے مندر کی طرف لگا لیں تو انسان کے بھی تر بیابت رہنے والی اس کی پرماتم مولک چیتنا نرمان مولک چیتنا واسطوک ستی کی چیتنا ترکال ستی کی چیتنا وہ خود اپنے آپ سے ساکشاتکار کرے گا باہر بھی دیکھو پربو کو باہر بھی دیکھو پر ذرا بھی تر جھانک کر دیکھو لوگوں کا چہرہ ضرور دیکھو لیکن پہلے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر کے پھر لوگوں کا چہرہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر سوچتے رہیں وہ کالا ہے وہ گورا ہے اس کے ناک چپٹی ہے وہ لمبی ہے وہ گنیش جی کی طرح لمبی سونڈ لیے ہے ذرا ایک بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر یہ ملیانکن کر لیں کہ میری ناک کیسی ہے میرا چہرہ کیسا ہے ایک بار اپنے میں چلو سوینگ میں چلو اپنے آپ سے دوستی کرو یوگ اپنے آپ سے دوستی کرنے کا پیغام ہے آتما مطر ہونے کا راستہ ہے خود سے خود کی دوستی کا نام ہے یوگ خود سے خود کی مطرتہ کا نام ہے یوگ یوگ ہمیں جوڑتا ہے پنڈت بھی ہمیں جوڑتا ہے لیکن پنڈت ہمیں شادی کرتے وقت پتی پتنی آپس میں جڑتے جڑاتے ہیں پنڈت ہمیں جوڑتا ہے لیکن پرائیوں سے جوڑتا ہے اور یوگ ہمیں جوڑتا ہے اپنے آپ سے جوڑتا ہے ایک بار خود سے بھی پیار کر کے دیکھو جو لوگ دوسروں کا چمبل لیتے ہیں کہوں گا ذرا ایک دفعہ اپنے آپ کو بھی چوم کر دیکھو اپنے دل کو اپنی آتما کو اپنی چیتنا کو چوم کر دیکھو پیار کیا خود سے بھی تو کر کے دیکھو جن سے دوسروں سے پیار کیا ہے وہ تو یہیں چھوٹ جانے والے ہیں جب یہاں سے جائیں گے اپن تو پتنی کہاں تک ساتھ چلے گی ماں باپ کہاں تک ساتھ چلیں گے بچے کہاں تک ساتھ چلیں گے مانا کہ یہاں پر ہمارے پاس ان کے بھنڈار ہوں گے لیکن جب جائیں گے تو ہمارے ساتھ ایک چٹکی آٹا بھی نہیں جانے والا ایک چٹکی آٹا یہاں اگر پیڑا ہو تو چیکھیں گے چلائیں گے تو کوئی نہ کوئی مدد کو آ جائے گا لیکن جب شریر کو چھوڑ کر جائیں گے تو کوئی ہماری چلہٹ کو سننے والا بھی نہ ملے گا وہاں تو تم نے جو پربو سے پریت پالی ہے وہ پربو ہی تمہیں بچانے والے ملیں گے باقی کوئی نہیں ملنے والا ویسے بھی اسپتالوں میں کون کس کو بچانے والا ہے دو چار گولیاں کھا لو پر تڑفنا تو تمہیں ہی پڑے گا بھیتر کے مندر سے پریت پالیں ہجاروں ورشوں سے گیانی آتماؤں نے گیانی جنوں نے یہ کہنے کی کوشش کی بار بار ہزار ہزار دفعہ ہزار ہزار کتابیں اور ہزار ہزار شاستر لکھ کر کے کہنے کوشش کی کہ تمہارا سچا مندر تو تمہارے بھیتر ہے لیکن یہ انسان ستی کو ہمیشہ باہر پوجھنے کا عادی رہا ہے اپنے بھیتر جھانکنے کی تکلیف نہیں اٹھاتا آنکھیں باہر کھلتی ہیں چتکی گتی ویدھیاں باہر چلتی ہیں تو یہ اپنے پربو کو بھی یہ باہر ہی دیکھنا اس نے شروع کر دیا اگر پربو ہے تو پہلے اپنے ہردائی کے مندر میں ہے بھیتر کے گھٹ میں ہے باہر جو ہماری ویچاروں کا واسناؤں کا اوہا پوہوں کا جو کولا حل چل رہا ہے دماغ میں من میں چت میں اس کو ہم شانت کریں تو ہم اپنے ہردائی سے جڑ سکتے ہیں ہم اپنے دماغ کو دل سے جوڑیں تو ہم اپنے پربو سے جڑ سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ دماغ کی چنتاؤں میں دماغ کی اوہا پوہوں میں من کی آپا دھاپیوں میں الجھے رہیں گے تو زندگی میں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں نظر آئے گی اور تب پرماتما ہمیں گھٹ میں نہیں دل میں نہیں تب پرماتما ہمیں کبھی پیسے میں نظر آئے گا تو کبھی پتی یا پتنی کے پیار میں نظر آئے گا کل ملا کر کے انسان کے ہاتھ میں پربو نہیں ہوگا پیسہ ہوگا پتنی ہوگا پتنی کا پیار ہوگا ہم لے چلیں نجکو وہاں جو شانت سوم میں پردیش ہو انتر گوہا میں لینہ ہو شیورو پہی بسشیش ہو ہم شانت ہوں گے مان ہوں گے چپ ہوں گے شونی کی طرف بڑھیں گے دماغ کی ہر کولا حل سے مکت ہوں گے اور دل میں پرویش کریں گے تو ہو سکتا ہے میری باتوں کو سن کر آپ کو لگتا ہو جیسے مندروں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو ہم بھیتر کی طرف چلیں لیکن جیسے ہی بھیتر کی طرف جائیں گے لگے گا مندر نہیں ہے گھنٹیاں نہیں ہیں سنگیت نہیں ہے آنند نہیں ہے کیول ورتیوں کا اتار چڑھاو ہے دل دماغ میں اوہا پہوچ چل رہا ہے پر اگر ہم لوگ وہاں رک گئے بھیتر میں اگر ہم لوگ ٹھہر گئے وہاں اگر ہم لوگوں نے اپنا وشام کر لیا اپنے آپ کو اگر ہم نے جمالیاو سمدر کی کنارے پر تو کہاں نہیں جا سکتا اپوروکرن کی اسٹھتی کب گھٹت ہو جائے بھیتر میں سے کب ڈوبا ہوا مندروں کا نگر اُبھر آئے اور کب ہمیں اس کا سنگیت اس کا انہت ناد اس کا برحم ناد اس کا دیویا پرکاش اس کی ورات بھوما شکتی کب ہمارے سامنے پرگٹ ہو جائے اس کی بھوشیوانی نہیں کی جا سکتی جو کنارے تک پہنچے پر جانے پر لگا وہاں پر تو کوئی مندر نہیں ہے کیول اُوہا پوہ ہی اُوہا پوہ چل رہا ہے ورتیوں کا اتار چڑاوی چل رہا ہے تو لہروں کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے اپنے گاؤں کی طرف ایسے ہزاروں ہزار انگنت لوگ پرماتما کے مندروں کی طرف جاتے ہیں کسوٹی میں کھڑے نہیں اتر پاتے کیونکہ وہ سنگیت بلاتا ہے آکرشت کرتا ہے لیکن جب پہنچتے ہیں لگتا سنگیت گائب اپنے واپس لوٹ جاتے ہیں پھر اپنے روزمرہ کی زندگی میں پھر اپنے وہی باہری دنیا میں الٹ جاتے ہیں پرنام یہ نکلتا ہے مندر واپس ادرش ہو جاتا ہے پربو ہمیں پکار رہے ہیں بلا رہے ہیں بھیتر کی طرف بلا رہے ہیں پر وہاں جانے کے بعد اپنے لوگ تھوڑا سا بھی دھیر یا نہیں دھر پاتے ہیں اور اپنے گاؤں کی طرف اپنے پرانے بسے ہوئے سنساروں کی طرف اپنی مہمائیہ کی طرف واپس لوٹ جایا کرتے ہیں یوگ سوٹر جو کہ ہمیں نابی حردی اور للاٹ پردیش پر کیندرت ہونی کی پریرنا دے رہا ہے کوئی یہاں نہ سمجھے کہ نابی پر ہم کیندرت ہو کر کیول شریر تک کیندرت ہو رہے ہیں حردی تک کیندرت ہو کر ہم کوئی دل کی دھڑکن کی تک ہی ہم کیندرت ہو رہے ہیں اس تھول روپ میں تو نابی شریر کا سینٹر پوائنٹ ہے حردی ہماری پران چیتنا کا سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا مستس کا ہمارا للاٹ ہماری گیاں چیتنا کا سینٹر پوائنٹ ہے لیکن میری سمجھ سے یہ کیول کیندر نہیں ہے یہ اپنے آپ میں پرماعتما سے جڑنے کے ایک چھپے ہوئے ادرش یا دوار ہیں یہ ادرش یا دوار ہیں اور دوار کوئی بھی ہم چین کر سکتے ہیں کسی بھی دروازے سے پہنچا جا سکتا ہے جیسے کوئی آدمی پہاڑ کے شکھر پر جانا چاہتا ہے تو کوئی اس کا تیہ راستہ نہیں ہے وہ پورو سے بھی جا سکتا ہے اور پسچم سے بھی اتر سے بھی جا سکتا ہے اور دکشن سے بھی پر ایک بات تیہ ہے جو وقت